موسیقی ان لوگوں سے جو ضمیر فروش ہیں ان لوگوں سے جو آقبت نا اندیش ہیں اور ان لوگوں سے جو کہ آپ لوگوں کو اپنا ایک نیرٹیو بنا کر ایک غلط بیانیاں بنا کر مس گائیڈ تو کر رہے ہیں اور آپ لوگ مس گائیڈ ہو رہے ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ سچائی کیا ہے اور انڈر گراؤنڈ آف دی ریکیڈ وہ کیا ڈیلز کر رہے ہیں اور آن ریکیڈ یعنی کہ آن سکرین وہ کیا کہہ رہے ہیں تو چلیے جناب آج میں اپنے پہلے تین سوال کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بہت سی اہم معلومات دوں گی جو کہ شاید آپ کو کسی دوسرے چینل پر نہیں ملیں گی سب سے پہلا سوال میرا ضمیر فروشوں سے ہے کچھ فتنہ پرور لوگوں سے ہے وہ لوگ جو کہ میرے بیانیاں کو لگتار غلط کہتے آ رہے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ سچا ثابت بھی ہو جائے گا ان سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر میں جھانک کر کیونکہ ظاہرا تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دعا ضہرہ جو ہے وہ اغوا ہوئی ہے اور وہ مغوی ہے اور اس کو حب سے بے جامع رکھا ہوا ہے اور ایک گینگ نے اس کو سمگل کرنے کی کوشش بھی کی ہے افغانستان اور دبائی میں اور یہ بھی کہ اس گینگ کے اندر چالیس پچاس افراد کوئی ساٹھ ستر افراد کہہ رہا ہے کہ شامل ہیں لیکن میرا ایسے ضمیر فروشوں سے یہ سوال ہے کہ اگر ان کا ضمیر تھوڑا بہت بھی زندہ ہے تو برائے مہربانی اپنے ضمیر میں جھانکے کیونکہ کسی کا ضمیر اگر مردہ بھی ہو گیا ہو نا تو اٹلیسٹ اس کو اپنے آپ سے سوال جب وہ کرتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کیا واقعی اس کا مطلب وہی بنتا ہے تو جب وہ اپنے ضمیر میں جھانکیں گے تو ان کا ضمیر جو ان کو جواب دے اس کے بعد وہ مجھے ضرور بتائیں کہ ان کے ضمیر نے ان کو کیا جواب دیا کہ کیا دعا زہرہ جو ہے وہ مغوی ہے کیا وہ اقواہ ہوئی ہے یا وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر سے گئی ہے اور دو سال سے اس کا افیر تھا اور دو سال سے وہ اس لڑکے کے ساتھ ان کانوزیشن تھی اور کیسے اس کا فون چھینا گیا تھا اور پھر اس کو ایک ایسا فون دے دیا گیا تھا جس میں سم نہیں تھی لیکن بعد میں معاملات جو ہیں وہ کسی اور نہج پہ جا کر نکلے اچھا دوسرا میرا سوال جو ہے وہ ایسے فتنہ پرور لوگوں سے ہے لیکن اس میں میرا ایک سوال جو ہے ان لوگوں سے ہے جو قانونی چیزوں کو سمجھتے ہیں ایک تو عام آڈینس ہے عام عوام ہے نا جس کو میں کوئی ریپورٹ کرتا ہوں تو وہ فوری طور پر جذبات کی ہو کے ریاکشنری ہو جاتے ہیں لیکن میرا یہ سوال ان لوگوں سے ہے جو قانون کے نکتے کو سمجھتے ہیں تھوڑا بہت قانون کی چیزوں کو سمجھتے ہیں ایسے لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے بتائیں کہ ایک سو سٹھ کا جو بیان ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے قانونی اہمیت کیا ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں اپنے ولوگز میں پریویس ولوگز میں بتا چکی ہوں کہ لڑکی کے ایک سو سٹھ کے بیانات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں ریکارڈ لیکن عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک سو سٹھ کے بیان کیا ہیں اس لیے میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو قانونی شکوں کو سمجھتے ہیں کہ ایک سو سٹھ کے بیان جب لڑکی کے ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا میں آگے چل کے آپ کو جواب بھی دوں گی لیکن یہ میرا دوسرا سوال تھا اب میں چلتے ہوں تیسرے سوال کی طرف تیسرا سوال یہ ہے کہ نمرا کازمی نام کی ایک لڑکی جب دعا زہرہ اپنے گھر سے فرار ہوئی تھی اسی وقت نمرا کازمی نام کی ایک لڑکی جو ہے وہ بھی اپنے گھر سے فرار ہوئی تھی اور اس نے بھی شارک نام کی ایک لڑکے کے ساتھ شادی کر لی تھی اور اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی لگتار یہ بات کر رہے ہیں کہ دعا زہرہ پیٹرن پہ ان کی بیٹی کو بھی اغواہ کیا گیا ہے اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بیٹی روک کے ہمیں فون کر رہی تھی کہ آ کر مجھے لے جاؤ تو اب میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے کہ اگر ان کے والدین کی بات مان لی جائے کہ وہ اغواہ ہوئی تھی تو جب کل اس کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تھا تو وہاں پر لڑکی کی سٹیٹمنٹ کو عدالت نے اہمیت کیوں دی تھی اور وہاں پر عدالت نے کیوں نہیں کہا کہ ہاں لڑکی جو ہے وہ مغوی ہے یا اغواہ ہوئی ہے اور عدالت نے جیسے کہ نمرا کازمی کو میڈیکل ٹیسٹ کا کہا ہے تو میڈیکل ٹیسٹ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس کے پاس اس کے ڈاکیمنٹس نہیں ہیں تو کیا یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ لڑکی اٹھارہ کی ہے یا اٹھارہ کی نہیں ہے وہاں پر جب میڈیکل ٹیسٹ آئے گا تو اس میں یہی چیز سامنے آئے گی کہ لڑکی ایج آف پیوبرٹی کو اٹین کر چکی ہے یا نہیں کر چکی تو میرا ایسے آقبت ناندیش لوگوں سے یہ سوال ہے کہ جب یہ چیز اس کے میڈیکل ٹیسٹ میں آ جائے گی کہ وہ ایج آف پیوبرٹی اٹین کر چکی ہے تو اس کے بعد کوٹ کیا کرے گا کوٹ لڑکی کا بیان لے گا اور پوچھے گا تم کیا چاہتی ہو اور لڑکی کہے گی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو پھر اس کے والدین کی وہ بات کہاں گئی جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی بیٹی مغوی ہے اغوا ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد وہی سندھ ہائی کوٹ جب اس لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے گی تو عدالت نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ وہ لڑکی اغوا ہوئی ہے تو پھر وہ جو باتیں کر رہے ہیں لوگ جو صرف آپ کے سامنے آ کر ایک بیانیاں بناتے ہیں صرف ایک جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو ایڈورٹائز کر کے دکھایا جاتا ہے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں نا مجھے پتا ہے کہ کیوں بلاک میل ہو رہے ہیں آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کیوں ان کی باتوں میں آ رہے ہیں اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی میرے کومنٹ سیکشن میں آ کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کیا کرتی ہیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جس ملک میں جس لینڈ آف لا پہ آپ رہتے ہیں وہاں کا قانون کیا کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سولہ سال کے ہیں تب بھی آپ کا نکاح جائز ہوگا اگر آپ اٹھارہ سال کے ہیں تب بھی آپ کا نکاح جائز ہوگا اور اگر آپ اٹھارہ سال کے نہیں ہیں سولہ سال کے نہیں ہیں لیکن آپ بالے ہو چکے ہیں ایج آف پیورٹی کو آپ اٹین کر چکے ہیں تو پھر آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا جیسے کہ آپ لوگ نے نمرا کازمی کے کیس میں بھی دیکھا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ پی لیں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ جوابات کی جو میری طرف سے آپ کو آئیں گے کیونکہ سوال تو میں نے آپ سے تین کر لی ہے اور اس کا جواب مجھے آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ کچھ ایسے فتنہ پرور لوگ ہیں کچھ ایسے سازشی اناثر ہیں کہ جب میں کوئی ویڈیو بناتی ہوں تو وہ ڈائریکٹ آ کر مجھے اٹیک کرتے ہیں اور مجھے اٹیک کرنے کا مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی نام بہت بڑا ہے یا میں کوئی بڑی چیز کر رہی ہوں میرا چینل بڑا ہے میرے فالورز زیادہ ہیں میرے سبسکرائبر زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ جب ہم زنیرہ کو ہٹ کریں گے تو ہمیں بھی سبسکرائبرز ملیں گے ہمیں بھی ویوز ملیں گے اور یہ سب ویوز کا ایک گندہ کھیل کھیلا جا رہا ہے لیکن پہلے کیا ہو رہا تھا کہ اگر کوئی ریاکشن دے رہا تھا تو میں بھی اس پر ریاکشنری ہو رہی تھی لیکن اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوہ زہرہ کیس جو کہ میں شروع دن سے آپ کو بتاتی آ رہی ہوں آخری دن تک میں آپ کو بتاؤں گی اور جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا میں آپ کو امانداری کے ساتھ جس طرح کہ ابھی بھی امانداری کے ساتھ میں آپ کو ریپورٹ کر رہی ہوں کرتی چلی جاؤں گی اور میں آپ لوگوں کو ریپورٹ کرتی چلی جاؤں گی اور یہ سب چیزیں اور اس میں جو ہے نا میں ان فتنہ پرورد لوگوں کو اب ڈائریکٹ جو ہے نا کچھ نہیں جواب دوں گی کیونکہ یہ ایک کیس ہے اور اس کیس کا جواب جو ہے وہ دینا بنتا ہے اس کے بعد میں اب آپ کو کچھ اور انفرمیشن دینا چاہتی ہوں لیکن اس کے ساتھ میں مبینہ کا ورڈ ضرور یوز کروں گی اس لیے کیونکہ یہ میریا سورس بھی ہے میری انفرمیشن بھی ہے لیکن مجھے پتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہو تو اگلا بندہ جو سامنے والا ہوتا ہے وہ ڈیفنیٹلی اس کو ڈینائی کر دیتا ہے میں امثال میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتی ہوں کہ میں ایک آئی ویٹنس ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو رشوت کی آفر کر رہا تھا اور میں نے وہ کہیں بیان دے دیا اور جو رشوت لینے والا ہے یا دینے والا ہے وہ دونوں اگر مکر جائیں دینے والا کہے میں نے دی نہیں ہے لینے والا کہے میں نے لی نہیں ہے تو میں اس کو ثابت نہیں کر پاؤں گی لیکن سوائے اس کے کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو میں جو کہوں گی اللہ تعالیٰ کو اس میں میں حاضر ناظر جانتی ہے اب آپ لوگ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنے جاری ہوں اور مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ پتا ہے کہ جب یہ انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سامنے والی جو پارٹی ہے وہ یقیناً اس کو ڈینائی کریں گے اور اسی لئے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں آپ لوگ کے سامنے کرتی نہیں ہوں لیکن میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اس بات میں میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو دوازہرہ کے والد ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آن سکرین آ کر تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں کریں گے زہیر انڈ ان کے جو وکیل ہیں اور اس پارٹی سے لیکن ان نیگوسیشن پروسس میں وہ ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن بھی کر رہے ہیں اور آف دی ریکٹ ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو مجھے آ کر کومنٹ سیکشن میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا زہیر کی فیملی سے کیا تعلق ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے وکیل سے ڈائریکٹ رابطہ کرتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ دوازہرہ کے والد کا بھی ان لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے اور نہ صرف رابطہ ہے بلکہ انڈرگراؤنڈ بہت ساری سیٹلمنٹس بھی ہو رہی ہیں اور یہ میں مبینہ کا ورڈ چلیں جی اس میں یوز کر لیتی ہوں مجھے پتا ہے کہ جب یہ بات پوچھی جائے گی تو سامنے والی پارٹی اس کو ڈینائے کر دے گی دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں اس میں بھی میں مبینہ کا ورڈ استعمال کر لیتی ہوں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ میری طرف سے تو کنفرمڈ ہے میرے ذرائع کے تھو کہ جو دوازہرہ کے والد ہیں وہ جب یوٹیوبرز کو انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی اس چیز کے اندر جو نا ٹولیریٹ نہیں کریں گے لیکن آف دی ریکڈ وہ سب کو خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں پولیس کو بھی یہ کہتے ہیں وہ کلاہ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کیس کو لو پرفائل ہی رکھو کیونکہ ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر سے گئی ہے اور یہ ایک سیمپل لاف میلج کا کیس ہے لیکن جب وہ آن سکرین آتے ہیں جیسے کیمرہ آن ہوتا ہے وہ فوری طور پر یہ بات کر دیتے ہیں کہ جناب میں نے تو میری بیٹی کو اغواہ کیا گیا ہے اس کو حب سے جامع رکھا گیا اور وہ سارے ظلم و شتم جو ہیں وہ برداشت کر رہی ہے لائٹ بار بار آ رہی ہے جاری ہے اس کے لیے معذرت اچھا جی اس کے بعد میں آپ کو اگلی خبر دوں کہ مبینہ طور پر ہمیں یہ بات پتا چلی ہے کہ دعا زہرہ کے جو والد ہیں وہ یوٹیوبرز کو بقاعدہ نہ صرف پے کر رہے ہیں بلکہ ان کو ائر ٹکٹس پے کر رہے ہیں جو لاہور کے یوٹیوبرز ہیں اس میں دو چینل ایسے ہیں جن کو انہوں نے یہاں سے ائر ٹکٹ دیکھ کے بلویا ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ اس بات کو بھی ڈنائے کر دیں گے اور وہ کہیں گے یہ بات غلط ہے اسی لیے اس طرح کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس ائر لائن کی ٹکٹس لاکر رکھ دیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ جو چینل والے ابھی آپ دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں کہ دو چینلز جو ہیں وہ ان کا انٹرویو کر کے آئیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم نے انفرمیشن اور اپنے ذرائع کے تھو آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں لیکن ہنڈر پرسن یہ کنفرم ہوتا ہے کہ جو سامنے والی پارٹی ہوتی ہے انہوں نے اس چیز کو ماننا نہیں ہوتا اور انہوں نے یہ کہنا ہوتا ہے سے ثابت کرو تو ثابت کرنے کے لیے پھر معاملات جو ہے نا کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں اور اصل کیس جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے تو میں نے اب آپ کو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو ہے وہ کیس کو رپورٹ کرنا ہے اور جو فتنہ پرورد سرنگیزی کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کوئی جواب نہیں دینا اب چلتے ہیں اس کیس کا آخر میں فیصلہ ہونے کیا والا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتی کیوں کہ نمرا کاظمی کے کیس میں جیسے میں نے دعا زہرہ کے کیس میں آپ کو بتایا تھا کہ دعا زہرہ نے اپنے طور پر کبھی بھی ادالت میں پیش نہیں ہونا انٹل کہ وہ پکڑی نہ جائے انٹل کہ کوئی ریڈ نہ ہو انٹل کہ اس کو بازیاب نہ کروایا جائے لیکن اگر وہ بازیاب ہو بھی جاتی ہے تو کیا ہوگا ان دونوں پارٹیز کے بیچ میں الٹیمیٹل سیٹلمنٹ ہوگی اگر سیٹلمنٹ نہیں کریں گے تو آخر میں جا کر پھر یہی ایک حل وجتہ ہے کہ لڑکی سے اس کی سٹیٹمنٹ پوچھی جائے گی کہ تم اپنے والد کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا اپنے شوہر کے ساتھ اور لڑکی کا کیا فیصلہ ہے وہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور اس کی مثال آپ لوگوں کے سامنے نمرا کاظمی کی ہے کہ نمرا کاظمی کی والدہ نے ٹیلی ویژن چوز پہ بیٹھ کے ڈیفرنٹ ویب سائٹ پہ بیٹھ کے ڈیفرنٹ یوٹیوبرز کو انٹرویوز دے کہ ان کی بیٹی اغوا ہوئی ہے لیکن عدالت نے نہ تو اس کو مغوی کہا ہے بلکہ عدالت اس کا میڈیکل ٹیسٹ کرنے کے بعد اس لڑکی کا ہی بیان لے گی اور اس لڑکی کا بیان لینے کے بعد عدالت اس کو اس کے اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے گی اور ایک سو چو سٹھ کے بیانات کے مطابق جہاں تک میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہوتا ہے ایک سو چو سٹھ کے بیان کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد ہی ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ اپنے طور پہ یہ چیک کرتی ہے کہ جو سامنے والا شخص ہے جو اپنے گھر سے مفرور ہو کر آیا ہے آیا وہ اغوا ہوا ہے یا وہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور اگر وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر تو نہیں ہے اور جو آپ کو پتہ ہے نمرا کازمی ہے وہ اپنے ایک سو چو سٹھ کے بیان ابھی تک ریکارڈ نہیں کروا پائی لیکن جو دعا زہرہ ہے اس نے ایک سو چو سٹھ کے بیان کب کے ریکارڈ کروا دیئے ہیں جس میں کہ جو لاہور ہائی کوٹ ہے یا لوہر کوٹ ہے یا جو میزسٹریٹ ہیں وہ اپنے طور پہ ہر طرح سے تسلی کر کے دیکھ چکے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے اس بات کا پتہ ہے کہ ایک سو چو سٹھ کے بیانات کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے اور لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہے یہی مطلب ہے ایک سو چو سٹھ کے بیانات کا جناب امید کرتی ہوں کہ اب تک یہ تمام انفرمیشن میں نے آپ تک پہنچا دی ہے جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگ اپنا بلا وجہ پریشان نہ ہو اپنے روز مرا کے کام کریں کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ انڈ پہ جا کے لڑکی کا بیان لیا جائے گا اور لڑکی جو ہے وہ ایج آف پیوبرٹی اٹین کر چکی ہے تو نہ تو یہ اغواہ کا کیس ہے اور اس کی اگزیمپل آپ لوگوں کے سامنے نمراہ کازمی کا کیس ہے چاہے کوئی کتنی بھی باتیں کتنی بھی بڑکیں مار لے ہوگا وہی جو لڑکی اینڈ پہ اپنی سٹیٹمنٹ دے گی تو امید کرتی ہوں کہ اب تک کافی چیزیں آپ کو کلاریفائی ہو گئی ہوگی مزید خبر و لاغز انٹرویوز اور سازی تذیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کلیکٹی ڈرانہ ہرگز من بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکیبان